السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باقی کچھ نہ کچھ میرے سے کمی ہوگی ہے تو انشاءاللہ جو ہے اور کوشش کریں گے اور اچھا سارٹ فوڈ یا اور اچھی اچھی سچی جو ڈائٹ ہے وہ دیں گے فیل وقت جو میں یوز کروا رہا ہوں وہ بھٹا ہے یہ چلی ہے جو پڑی رہتی ہے اور یہ ہمیں ڈالی ہوئی ہے میتھی ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں جو ہے گندہ موبال کے دے رہا ہوں انشاءاللہ اس سے بھی اچھا رزلٹ آئے گا باقی محنت کرنا ہمارا کام ہے ٹھیک ہے جی فوڈ پروائیڈ کرنا ہمارا کام ہے ریکوائرمنٹ پوری کرنا ہمارا کام ہے تو انشاءاللہ بھرکت ڈالنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھرکت ڈالیں گے اور یہ جو ہے نیکس جو آئے گا کلچ وہ اچھا آ جائے گا باقی یہ تھا ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے پیر جس نے اگلے کی ہوئے تھے اور سیکنڈ نمبر پہ آ جائیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس پیر کو بھی میں نے لگایا وہا تھا باکس لیکن انفرچنٹلی جو ہے یہ پیر مولٹ پہ آ گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو فی میل ہے وہ مولٹ پہ ہے آپ کو چیک کرواتا ہوں میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ چیک کریں یہ چیک کریں آپ وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مولٹنگ پہ ابھی ٹھیک ہے جی تو لہٰذا میں نے باکس اتار دیا ہوئے تو دیکھیں سب سے بڑی غلطی میرے سے کیا ہوئی ہے کہ میں نے جو ہے اپنے گھر کی بریڈ یا پتھے نہیں تھے لیے میں نے بریڈر پہ لیے جس کے وجہ سے مجھے یہ پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی بھی جو ہے بریڈر پیر پرچیز نہیں کرنے آپ نے ہمیشہ پتھے پرچیز کرنے ہیں یار سنیں یہ تو ذہن میں آتا ہے یار ان کو رکھیں گے پھر ویٹ کریں گے پھر بریڈ آئے گی یوگا سر اس بات کو چھوڑ دیں انشاءاللہ جو پتھے لے گے آپ گیم سٹارٹ کریں گے وہ اچھی ہوگی اور اصول بھی وہی ہے ٹھیک ہے طریقہ کار بھی وہی ہے یہ جو ہے پورشن پہلا پورشن یہ ہے البائیگا اللہ موز کی لوگوں میں نے آپ کو دیکھا دیا یہ آپ کو دیکھا دیا ہے ہم کو بڑاگس لگا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ہے اچھے کیوں گےpenosi ہمہم �یکوں میں نے سامنے اللہ cake��ے میں نے سمجھ گیا ہے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا کراس کرنا ڈھر جاتے ہیں زیادہ نزدیک آگے ہم وڈیو نہیں بنا سکتے وہ بہت کم ہوتے ہیں پیر جو ٹیم ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ بیڈ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پیر برنڈ انہیں اچھے طریقے سے ہوا ہوتا ہے کہ آپ نزدیک بھی چلے جائیں تو وہ کراس کرنا نہیں چھوڑتا وہ کراس کرتا رہتا ہے اور اپنے مالک کیسے پہچان ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کراس کرنا نہیں چھوڑتا اور وہ لگا رہتا ہے اور یہ جو آئے ہیں انفرٹائل کوئی ایشو نہیں ہے اللہ تعالی برکت ڈالے گا انشاءاللہ نیکس جائیں گے وہ اچھے امید رکھنی چاہیے جلد بازی نہ کیا کریں اگر آپ کے پیر نے آپ کے پاس بریڈ کر دی ہوئی ہے انڈے دے دی ہوں تو انشاءاللہ آپ پاس رکھیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو اچھا ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے کبھی بھی ایک پیر کو آپ کو انفرٹائل دے تو آپ نے کبھی بھی اس سے ضائع نہیں کرنا اس کو کم از کم ایک سیزن تو آپ نے پاس رکھیں اس سے دو تین کلاچ کم از کم لے تو وہ پھر بتائے گا کہ کیا سلسنہ نظام ہے ٹھیک ہے جی کیا وہ ریزلٹ دیتا ہے اس کے بعد آپ اس کو سیل کریں اور جس کو سیل کریں اس کو بتا کہ سیل کریں یا ریزل نے میرے پاس انفرٹائل دیئے تھے انڈے ٹھیک ہے نا وہ ایشو نہیں مجھے پتا کیوں انفرٹائل دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سائز اس انڈے کا تو ٹھیک ہے ویسے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن انفرٹائل ہے تو آپ نے کبھی بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا لگے رہنا ہے تو نیکس ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں کیپ سورٹنگ سیڈیز آف ویڈیزم اللہ حافظ